السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد معزز و محترم ناظرین آج کی اس ملاقات میں پارہ نمبر پچیس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اس پارے کی ابتداء میں جو سورہ حامیم سجدہ کی کچھ آیات رہ گئی ہیں اللہ رب العالمین نے اس پارے کی ابتداء میں ایک بات یہ بیان کی کی انسان کا رویہ مشکل میں اور خوشی میں کیا ہوتا ہے پریشانی اور سکھ کے موقع پر انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب مشکل ہے تو اللہ کو بہت زیادہ پکارتا ہے اور جیسے ہی اللہ کوئی نعمت دے دیتا ہے تو یہ انسان اس اللہ سے عیراز کرتا ہے اور اس سے خوشی کو اس نعمت کو اپنے علم کا کمال بتانے لگتا ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے حالانکہ انسان کو اس رویہ سے اور اس عادت سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے پھر آیت نمبر 53 میں جو سورہ اے حامیم سجدہ کی آیت ہے اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں ہیں یعنی آپ خلا میں دیکھیں سپیس میں دیکھیں آسمان میں دیکھیں زمین میں دیکھیں خود انسان کے اپنے اپنے نفس کے اندر اپنے جسم کے اندر اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر انسان اسی میں غور کر لے تو وہ اللہ کی عظمت کا اطراف کر لے گا اور اللہ پر ایمان لے آئے گا اور اللہ رب العالمین کی جانب سے حق اس کے لئے واضح ہو جائے گا پھر اس کے بعد سورت الشورہ سورہ نمبر 42 کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی ابتداء میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 7 کے اندر قرآن کے نزول کا مقصد ذکر کیا ہے وَكَذَلِكَ اُحِيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْدِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا کی تاکہ اس کتاب کے ذریعے مکہ والوں کو اور آسفاس کے لوگوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرانے کا کام کریں آیت نمبر 13 سے لے کر 15 میں تمام انبیائی کرام کو اللہ نے اس بات کی وسیعت کی کہ اللہ تمہیں اس بات کی وسیعت کرتا ہے کہ تم کہ تم دین کو قائم رکھنا اور اختلاف سے انتشار سے اپنے آپ کو دور رکھنا نمبر 20 کی آیت میں اللہ نے دنیا اور آخرت کے طلبگار کا بدلہ ذکر کیا ہے مَنْ قَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِ کہ جو ہم سے آخرت مانگتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں وَمَنْ قَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُنْيَا نُوتِهِ مِنْهَا اور جو ہم سے صرف دنیا کی کھیتی میں فائدہ چاہتا ہے تو ہم اسے دے تو دیتے ہیں لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے پھر آیت نمبر 30 اور 31 میں مصیبت و پریشانی کا بنیادی سبب اللہ نے ذکر کیا وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَتِنْ فَبِمَا قَسَبَتَ اِدِيكُمْ وَيَعْفُواً بہت سارے گناہوں کو وہ ماف کر دیا کرتا ہے آیت نمبر 36 سے 39 میں ایمان والوں کی چند صفات اور مشورے کی اہمیت و افادیت کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں غصے پر کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے تمام معاملات مشورے سے وہ انجام دیتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ اس حوالے سے مشورے کی کیا اہمیت ہے یہ آپ تفسیری نکات میں دیکھ سکتے ہیں پھر آیت نمبر 49 سے 50 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور یہ اسی کی قدرت ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَا يَحَبُ لِمَنْ يَشَا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَا اُذْذُكُورِ کہ اللہ ہی کیلئے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹی بیٹی جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹے جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا وہ جاننے والا ہے وہ اندازہ کرنے والا ہے اسے پتا ہے کہ کس کے ساتھ کون سا معاملہ کرنا ہے وہ حکیم ہے اور حکیم کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتی آیت نمبر 52 سے 53 میں وحی کی مختلف صورتیں کس کس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جاتی تھی اور اللہ اپنا پیغام بھیجتا تھا اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے پھر اس کے بعد سورت الزخرف کا آغاز ہوتا ہے سورہ نمبر 43 اور اس کی ابتداء میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ سارے معاملات انجام دیتا ہے پھر آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک میں سواری پر سوار ہونے اور سفر کی دعا کا تذکرہ کیا ہے سبحان اللہ سخرا لنا ہادا وما کننا لہو مقرنین وإننا إلى ربنا لمنقلبون پھر اللہ کی یاد سے غفلت کا کیا انجام ہوتا ہے آیت نمبر 36 سے 39 میں اللہ نے ذکر کیا کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم اس کے حوالے ایک شیطان کر دیتے ہیں وہ اس کا دوست بن جاتا ہے اور راہ راہ سے اس کو روکتا رہتا ہے سرات مستقیم پر جانے نہیں دیتا اور یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ ہدایت والا میں ہی ہوں یہ شیطان اس کے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے جبکہ یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ شیطان خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اسی لئے یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ متقی سب سے زیادہ تقوی والا اور سب سے زیادہ ہدایت یافتہ انسان میں ہی ہوں 46 سے 62 کی آیات میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام فرعون اور بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے جو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں آیت نمبر 77 سے 78 میں جنت اور جہنم میں موت نہیں آئے گی وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی اور اعلان کیا جائے گا کہ اب کسی کو بھی موت نہیں جہنم کے داروغے مالک سے کہیں گے وہ لوگ مالک سے کہیں گے کہ اے مالک آپ جا کر کہہ دو تاکہ ہمیں موت آ جائے ہمارا رب ہمیں موت دے دے تو جہنم کا داروغہ کہے گا انکمہ کسون نہیں ہم موت کسی کو نہیں آنی اب تم یہیں ٹھہرے رہو اب یہاں کے بعد کبھی تمہیں یہاں سے نہیں نکالا جائے گا یہاں پر سورہ اے زخرف مکمل ہوتی ہے پھر اس کے بعد سورت الدخان سورہ نمبر 44 کا آغاز ہوتا ہے اور آیت نمبر 1 سے 6 میں قرآن کا نزول ایک مبارک رات میں ہوا اور پھر اس رات کا مقام کیا ہے یہ اللہ نے ذکر کیا یہ اللہ نے تفصیلی بات ذکر کی ہے پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی کئی نعمتیں ذکر کی ہیں فرعون کا تذکرہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اس سورہ کے آخیر میں فیصلے کا دن کونسا ہے جہنمیوں کا لباس کیا ہوگا ان کا کھانا کیا ہوگا جنتیوں کا لباس اور ان کا مکان کیسا ہوگا یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی کہ زقوم جہنمیوں کا کھانا ہوگا جو گنہگاروں کا کھانا ہے جو تلچھٹ کی طرح ہوگا جو انسان کی اتڑیوں کو پھال کر رکھ دے گا اور گرم گرم پانی انہیں پلایا جائے گا انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا ذوق اب یہاں پر عذاب کا مزہ چکو وہیں پر جنتیوں کا تذکرہ کیا اللہ نے جہاں وہ رہیں گے امن والی جگہ پیس فل مکان رہے گا اور وہ جنتوں میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے پانیوں میں خوبصورت بہترین اچھے پانی میں ہوں گے اور وہ ریشم کا لباس پہنیں گے اور اللہ حورے ان سے ان کی شادی کرائے گا نکاح کرائے گا اور وہاں پر کوئی بھی موت نہیں آنے والی اللہ کہتے یہ آپ کے رب کا فضل ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے پھر اس کے بعد اس پارے کے آخری سورہ سورة الجاسیہ کا آغاز ہوتا ہے سورہ نمبر جس کے اندر اللہ نے ابتدا میں پھر اپنی کچھ باتیں ذکر کی ہیں قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا ہے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں انسان کی تخلیق میں بہت ساری نشانیاں ہیں یہ اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن کو ہم حق اور سچائی کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں فَبِعَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ فَبِعَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ يُؤْمِنُونَ تو اللہ کی بات کے بعد اب یہ کس بات پر ایمان لانے والے ہیں کن آیتوں پر کن نشانیوں پر ایمان لانے والے ہیں پھر آیت نمبر ساتھ سے لے کر گیارہ میں جھوٹے شخص کا کیا انجام ہوگا اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہر جھوٹ بولنے والے گنہگار کے لیے جہنم کی وَآیَ الْنَّامِ وَادِي اللہ رب العالمین نے تیار کی ہوئی ہے پھر آیت نمبر اٹھارہ سے انیس میں اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ مت کرو بلکہ اللہ نے جو کہا ہے جیسا کہا ہے آپ ویسا ہی کرو اسی کام کو انجام دو کہ پھر ہم نے آپ کو ایک ایسی شریعت دی ہے کہ جس شریعت کی آپ کو اتباع کرنی ہے آپ کو لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی ہے کیونکہ ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے یہ لوگ آپ کو اللہ سے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور ظالموں کا انجام کل قیامت کے دن بہت بھیانک ہونے والا ہے یہ لوگ آپس میں دوست ہوں گے لیکن وہاں یہ دوستی کسی کام نہیں آئے گی پھر آخری بات اس پارے کی آیت نمبر 27 سے 37 میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کی کیا حالت ہوگی کیا قیفیت ہوگی یہ آپ اس سورہ کی اور اس پارے کی بالکل آخر میں دیکھ سکتے ہیں مطالعہ کر سکتے ہیں آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 37 تک تو یہ پارا نمبر 25 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں اور بنیادی طور سے اپنے احسانات انعامات نعمتوں کا تذکرہ کر کے ان پر شکر ادا کرنے اور پھر ناشکری کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ نے یہ ساری باتیں ذکر کی ہیں رب العالمین ہم سبھی کو ملنے والی نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور ناشکری سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے آمین ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوبو ایلیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و بحمدکا اشہدو ایلیک